یہ ہے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا تھا کہ میں جانے سے پہلے یہ بار کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا اور اب جو فیصلہ سنانا تھا جو سنا دیا گیا ہے عدالتی عملے کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ نیپ کیس کا فیصلہ جبارہ بجے سنایا جائے گا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے بلکہ سنایا جا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی تحریک انصاف نے نیپ ترامیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خاص پر شاکت راجل صاحب چیرمن پی ٹی آئی نے ترامیم کو چالنج کیا تھا اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ جو کہ کہا جا رہا تھا عمرتہ بندیال کی جانب سے کہ اپنے ریٹائیمنٹ سے پہلے فیصلہ سنا کر جاؤں گا اور انہوں نے قلدم قرار دے دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں ان کو تو شرمندگی ہونی تھی اگر وہ فیصلہ نہ کرتے آج تو آج کام اکام ایک تو اس شرمندگی سے بچ گئے کیونکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ اگر میں نے اس کیس کا فیصلہ نہ سنایا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی تو نمبر ون کالون کا آخری دن ہے تو آج وہ اس شرمندگی سے بچ گئے اب جو باقی سبسٹینشن چیزیں ہیں وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں مثلا پانچ سو میلین روپے تک جو کیسز ہیں اب وہ آگے نیب کی پرویو میں دوبارہ لیکن وہ سارے کیسز نیب نے بار بار ٹرائی کیے جن کے آج کیس ریوائی ہوئے وہ ایک دو تین چار مہینوں یا سالوں سے نہیں وہ سالہ سال سے وہ کیسز چل رہے تھے خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب چونکہ چیرمن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیٹیشن آئی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں باقیدہ ایک آرڈیننس آیا تھا اس آرڈیننس میں یہی کچھ تھا اگزیکٹلی جو آج انہوں نے عدالت سے نلیفائی کروایا ہے لیکن وہ آرڈیننس کو لیجسلیٹ نہ کیا جا سکا کیونکہ اپوزیشن نے جو تجاویز دیں بعد میں خود چیرمن پی ٹی آئی کہتے رہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں تو وہ آر اگر پی ٹی آئی اس وقت چاہتی تو اس کو قانون کا درجہ دے سکتی تھی میں بھی پی ٹی آئی کو کسی نے کہا کہ اب آپ قانون نہ بنائیں اس آج کی جو فیصلہ آیا ججمنٹ آئی ہے اس کا سب سے بڑا امپاکٹ جو ہے سب سے بڑا اثر صرف یہی ہے کہ جن لوگوں کے کیس بند ہوئے تھے اس وجہ سے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کی وجہ سے اب وہ کیس ان عدالتوں میں یا اس نیب عدالت کے دار اختیار میں نہیں رہے تو واپس اب وہ کیس کھل گئے سب سے بڑا امپاکٹ یہ آیا ہے اب اگر نیب کی جینسز یعنی بنیاد سے لے کر آج تک جو ایک ملک میں تاثر ہے کہ نیب عام ٹویسٹنگ کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ آپ نے مخضوم فیصل صالح آیات کی وفاداریاں تبدیل کرانی ہیں یا آفتاب احمد خان شیرپاو کی وفاداریاں تبدیل کروانی ہیں تو ان کو نیب اٹھا کے دو تین مہینے اندر ڈال دے پھر وہ کاف لیگ میں یا کاف لیگ کے اتحادی بن جائیں گے تو اب اٹلیسٹ جو ہے نیب وہ پرانی بہال کر کے ترامیم کو ختم کر کے تو ایک راستہ کھول دیا گیا کہ ہاں آپ مینوورنگ کر سکتے ہیں نیب جو ہے وہ اپنی پرانی حالت میں بہال ہو گیا دوسرا اس کا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ تو کہہ گئے کہ مجھے شرمندگی ہوگی اگر میں نے اس کیس کا فیصلہ نہ دیا تو اس ملک میں کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوا ابھی تک جو براؤڈ شیٹ کو پیسے بھرے حکومت پاکستان نے ایک براؤڈ شیٹ کو پہلے پیسے بھرے حکومت پاکستان کو نیب کو کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کس براؤڈ شیٹ کو پیسے دے رہے ہیں پھر دوسری براؤڈ شیٹ نے لندن کی کوٹ میں وہ کیس کیا موسیقی علی براؤڈ شیٹ کی بات کر رہا ہوں تو موسیقی علی براؤڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ آیا تو حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی کی گورمنٹ نے دوبارہ وہاں کوئی تیس میلین ڈالر تھے یا سلنگ پاؤنڈ تھے اور وہ بھی اس طرح دینا پڑے کیونکہ انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کروا دیئے تھے تو یہ نیب شروع سے ہی کانٹروورشل ہے شروع سے کانٹروورشیز کا شکار رہا آپ نے جب لاہ بنایا تو لاہ کا انٹینٹ یہی تھا جس کو چاہیں گے پکڑیں گے اس کی وفاداریاں تبدیل کرا کے پھر ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے پھر اس ملک میں جب خاص طور پر فی ٹی آئی کی حکومت تھی میں شاید خاکان عباسی کو بھی سنتا رہا میں سابق صدرہ سے زرداری کو بھی سنتا رہا میں میاں محمد منشا صاحب جو یہ اتنے بڑے بزنسمن ہیں ان کو بھی سنتا رہا یا دیگر بزنسمنوں کو سنتا رہا پھر جنرل باجوا صاحب جب شاید خاکان جیسے کہ آپ بات کریں اور نیپ کے ادارے کی جو آپ نے بات کی تو ہمیشہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اسی طریقے کے سٹیٹمنٹ جو وہ ڈیولپ ہوئی نیپ کے مطالق کی انتقامی کاروائیوں کا ادارہ ہے کیونکہ اس طریقے انتقامی کاروائیوں کی بیس پر تمام تر اقدمات کی جاتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کیوں نہ ہو اب ان کے شبیح شاید یہی تحافظات ہے کیونکہ اس دور پہ تو آپ نے بھی کہا جسے کہ آرڈیننس انہوں نے پاس کیا تھا کاش آج آپ سندھ کے نگران وزیر علیہ عزت محب جناب جسے مقبول باکر صاحب کا پیپر کر سکتے کوئی بھی میڈیا والے اور جو انہوں نے جیجمنٹ دی تھی جس جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ایکزیکٹلی ان کی جیجمنٹ میں یہی الفاظ تھے کہ تاثر یہی ہے کہ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے یا وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ایک ہی مطلب ہے دونوں باتوں کا استعمال کیا جاتا ہے پروبیلی آہد چیمہ والا کیس تھا جب آہد چیمہ صاحب کو انہوں نے نیب سے نکالا تھا ان کی صدا ختم ہوئی تھی تو آج جسٹس مقبول باکر صاحب جو ہیں وہ سندھ کے نگران وزیر علیہ ہیں وہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں آپ تو وہ بات بھی کر سکتے ہیں جج کے ہوتے ہوئے تو وہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے تو آج میری تو بڑی خواہش ہے کہ جسٹس مقبول باکر صاحب آ کر بتائیں کہ اس نیب کو کہاں کہاں سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا اور اگر ملک کی پارلیمان نے ایک فیصلہ کیا کہ جو شکر اس تاثر کو تقویت دیتی ہیں جس تاثر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کرائی جاتے ہیں فیصلہ آ گیا فیصلہ سنا دیا گیا ہے شاکت پراچہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا ہمیں بھی جوائن کیا ہے بیریسٹر وقاس عبریس صاحب نے وقاس آپ کے وقت اب بہت شکریہ کیا کہیں گے ایک جانب فیصلہ دو ایک سے آیا ہے اختلافی نوڈ بھی شامل ہے جو کہ دوسری جانب پانچ سو ملین کی حد تک کے ریفرنس نیب دائر اکار سے خارج کر دینے کی شیخ کل ادم قرار دی گئی ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے اندر تین چارہ بہت بڑے لوپورٹ تھے اور یہ تین سپیسٹری کو پرسن سپیسٹری کنسیڈر کیے جاتے تھے جو جس تیس آتی صحیح ہوتا ہی کہ ججمنٹ جس کے اندر جو ہے وہ باند باند یا گیا جیسے تمام قبولین کے جو تین سپیسٹری کو پرسن سپیسٹری کو ہاتھ لوگوں کو بینفیٹ کرنے کے لیے بنایا جائیں تو آج کا جو فیصلہ اس تناظر میں کر دیکھا جائے مجھ سے ون سگن جس رگار جس is one of the لیڈ مارک دیسین پاکستان وہ اس لیے جتنے بھی سیاستدانوں کے کیسیز جو تھے وہ ان تمام امنمنٹس کے تحت جہاں واپس کر دیا گئے تھے یا دوسرے فورمز پر ویڈ دیا گئے تھے یا ان کے اندر ان کو باعثت بری کر دیا گیا تھا مریم نواز کی کیسیز سے حمزہ شباز کی کیسیز سے دیگر سیاستدانوں کے کیسیز تھے میرے حال میں آج یہ تمام ترامین جس کے تحت ان کو ریلیف دیا گیا تھا ان کو جب سٹرائک جاؤن کیا گیا جب سٹرائک پسا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام کی تمام کیسیز شاید بحال ہو جائیں گے دوسری جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ اس کے امنمنٹس کے اندر ایک بڑی امنمنٹ یہ کر دی گئی تھی کہ ان تمام کیسیز کا اور تمام امنمنٹس کا جو اطلاع ہے وہ ماضی سے کیا جائے گا آئین کا آٹیکل بارہ سامنے رکھے وہ کہتا ہے کوئی بھی آپ قانون بنائیں تو اس کا جو ہے وہ ریسٹرسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا ماضی سے اس کا اطلاع نہیں ہوگا جب سے وہ قانون بنے گا ادھر سے لے کے متقبل کی طرف ہم جائیں گے اور اس کا پروسپیکٹیو جو ہے وہ ایسپیکٹ لیا جائے گا لہٰذا یہ قانون جو بنائے گئے تھے اس میں آئین کے آرٹیکل بارہ کی بھی بائیلیشن کی گئی کہ ماضی اطلاع سیکنڈی اور مور امپورٹنٹی جو بارے ثبوت تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھی چیز سے بارے ثبوت جو تھا وہ ملزم کے کندوں سے اٹھا کر نیاب بھی کندوں پر ڈال دیا گیا پہلے یہ تھا کہ جس بھی ملزم پر ایکوزیشن کیا جاتا تھا اس کو خود ہی صفائی میں اپنے تمام ایویڈنسز دینے پڑتے تھے جس طرح ہم نے دیکھا نوازی صاحب کو کہا گیا اگر سیدھے لائے پھر کتری حد کے بارے پہ پوچھے گئی چیزیں لیکن یہاں سے چیزیں جوتی رہا وہ تمام شفٹ کر دی گئی تھی جو بارے ثبوت آپ نے دیکھا مجودہ پریڈیم کی حکومت میں بھی لہذا اگر یہ چیزوں کو شفٹ کر دیا جاتا تو یہ چیزیں بینیفٹ کرتی اور ان چیزوں نے بینیفٹ کیا بھی اب تمام چیزیں یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کو کال ادم تراد دینی کی وجہ سے یہ تمام جب بھاری برکم میگا منی کرپشن کیسی سے ان کو انٹیکٹ کر دیا گیا بہار کر دیا گیا اور دوبارہ سے شاید ان کی سنوائی کی جائیں اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جس میں ملکل وقت جس مقصد کے لیے ناب کا دارہ بنایا گیا تھا وہ تمام چیزیں اب ریورڈز ہوتی بھی دکھائی دے رہے ہیں ریورڈز گھیل لگتا وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن کانونی پہلوں سے اگر ہم بات کریں تو دو ایک سے فیصلہ سنایا گیا ہے اقتلافی نوٹ بھی اس پر شامل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کانونی پہلوں سے یہ فیصلہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے دیکھیں دو ایک سے فیصلہ سنایا گیا ہے جس سے سمجھول علی شاہ نے اطلاف کیا ہے اور اطلافی نوٹ بھی ان کا لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب ان کا اطلافی نوٹ بھی ہمارے سامنے آئے گا فیصلہ میں ہم اس پر بھی بات کریں لیکن دو ایک کی اکسریت سے فیصلہ سنایا گیا ہے اور دو ایک کی اکسریت میں جو سب سے جو ویلیٹ پوائنٹس ہیں یا پرٹینل یا پیوٹل پوائنٹس ہیں وہ یہ نہیں ہے کیس کو کال ادم قرار دے دیا گیا اور جتنے بھی نیب نے ریسنٹلی مقدمات کو ڈیسائیڈ کیا تھا جیڈیکیڈ کیا تھا ڈیٹرمنٹ کیا تھا اور ان کے اندر لوگوں کو رلیف دیا تھا اور ایس بل ایس جو مقدمات کو انہوں نے دیگر پورنس کے اوپر ٹرانسفر کیا تھا ایف آئیے کو بھیجا تھا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا عدالتوں کو بھیجیتے مقدمات وہ تمام کے تمام مقدمات میرے حال میں اب وہ دوبارہ نیب کے امیٹ میں آجیں گے نیب ہے تو ڈیسائیڈ جس کو کارسپر کیا گیا تھا ان امنڈٹ کا نوکوانین کے تیاد اور جن کو نیب نے ڈیسائیڈ بھی کر دیا گیا تھا اور مسلمان کو رلیف بھی دے دیا گیا تھا میرے حال میں وہ تمام کے تمام مقدمات دوبارہ سے اوپن ہو چکے ہیں اور وہ سزائی جوہ چکے ایک قانونی جس نے ہی کرتا جس کے تیاد وہ تمام چیزیں ڈیسائیڈی کر دی گئی وہ قانونی کال ادم قرار دے دیا گیا تو اس قانون کی بیلڈنگ کے ساتھ جتنی امارت کی بنیادوں تک ساری جی ساری چیزیں وہ کھاڑ دی گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ اس بیلڈنگ کے اوپر کڑے کہ یہ جانے والے تمام فیصلے جو امنمنٹس کی گئی تھی وہ تمام سے تمام دل چکے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے ان کو فیصلے کرنے پڑیں گے اور الٹی میڈی وہ تمام سیاستدان جن کو ریلیف مل چکے تھے اور جو میڈیا پر آگے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے حلاف جو تھے وہ کنکاکٹیز پوٹیشیس سریبلیس ویکشیس اور پلیٹیکل موٹیبیٹیڈ کیس اسٹیبلش کیے گئے تھے آج دوبارہ سے وہ کیسز بہال ہو چکے ہیں ان جی لائٹہ دیسیئن تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیا پندورہ باکس کھول گیا اور آج بھی سیم ٹائم آپ کس دیرے میں دیکھیں گے کہ پیڈیم کی جو تمام جماعتیں جن کے لوگوں کو ان سیاستدان میں کوئی ریلیف ملا جاتا ہے بھی وہ فرس کانسلیس کریں گے اور ہیو جسز عمرتہ بندیال جو پہلے ہی ان کی تنقید کی ضد میں کہ یہ نکانے پر کہ وہاں شاید ان کے جانے وہاں ادلاف دے تھا اور اس قدر تنگیز کی جائے گی کہ ڈالتی وقار اور عدالت کا ٹھیک ہے وقار صاحب ہمارے ساتھی رہی گا آپ سے مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسن نظر اس وقت عدالت میں موجود ہے سپریم کورٹ میں موجود ہیں یاسن نظر وہاں پہ صورتحال کیا ہے سمات کا عیوال کیا راہا دن بر اور جب فیصلہ سوائے گیا تو کون کون سے اس پونٹ کو مدی نظر رکھا گیا جی بالکل کیونکہ سپریم کورٹ میں نیف ترمیم کا فیصلہ وقت تو ساڑھے بارہ بجے کا مقرر کیا گیا تھا لیکن اس سے متعلق فیصلہ سنانے میں کچھ تاثیر کی گئی چیف جسس تو دیگر ججز اس حوالے سے پہلے ان کی مشاورت بھی ہوئی اور اس کے بعد کورٹ روم میں جو ہی نماز جمعہ کام دیکھ رہے تھے کہ خطبہ شروع ہو تو ساتھ ہی فیصلہ جو ہے وہ سنانے کے لیے ججز کا جو بین شیف وہ پہنچا ہے سپریم کورٹ نے اب نیف ترمیم کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ دو ایک سے سنا ہے جسی جسیس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے آپ کو جس طرح بتا ہے کہ اختلاف کی ہے ساتھ سپریم کورٹ نے درخواد جو ہے وہ قابل اعتماد قرار دے دی ہے اور اسی میں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پانچ سو ملین کی حادثہ کے ریفرنس جو ہے نیف دائرکار سے خارج قرار دینے کی شک جو ہے وہ بھی کل ادم قرار دی جاتی ہے آرٹیکل چوبیس چودہ اور نو کے تحت درخواستیں جو ہیں وہ قابل اعتماد قرار دی جاتی ہیں اسی طرح ایم چیز اس میں رکھے جو دوبارہ بحال کی گئی ہے اس میں عوامی عوضہ رکھنے والے سیعتدانوں کے خلاف ریفرنس جو ہیں وہ بھی اب بحال کیے گئے ہیں فیصلے میں اور نیب اور اعتصاب عدالتوں سے جاری کردہ تمام فیصلے اب یہ جو سب سے اہم معاملہ ہوا ہے کہ ان کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے ساتھ فیصلے میں آج کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ختم ہوئے نیب ریفرنس کو اسی دن سے اب بحال کرتے ہیں جس سے یہ ترامیم آئی ہیں تو تمام ریفرنس کا مکمل ریکارڈ سات دنوں کے اندر اندر جو اعتصاب عدالتے ہیں ان کو بجوائے جائے گا جس کی وجہ سے جو خاصے سمجھا جا رہا تھا سیاستدان اور اس طرح کے لوگ ان کے لیے ایک مشکل صورتحال اب پیدا ہو گیا ہے جنہوں نے ان کیسے سے فائدہ اٹھایا تھا ان ترامیم سے جو فائدہ اٹھایا تھا اب یہ تمام جو ترامیم جو ہیں وہ کل ادم اور اس کے بعد کیسز بحال اور اب نیب جو اعتصاب عدالتے ہیں اب ان کے خلاف بقائدہ کاروائی جو ہے وہ اب شروع ہونے کا امکان ہے تو اس طرح ابھی بھی سپریم کورٹ میں وقالہ کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے تمام جو درخواست گزار تھے اور ان کے جو وقالہ تھے وہ اب یہاں موجود تھے درخواست گزاروں کے وقالہ صرف یہاں موجود تھے اور دیگر لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں تو اب یہاں سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی ایک رش کا تمہا ہے تو اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے جس فیصلے کا انتظار تھا ساڑھے بارہ بجے سنایا جانا تھا لیکن کچھ تاخیر کے بعد یہ بڑا فیصلہ سنا دیا جس فیصلے کا انتظار تھا وہ فیصلہ سنا دیا گیا یاسر نظر آپ ہمیں تمام طرح سامات کے احوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے ساتھی رہیے گا ایک بار پھر رکھ کریں گے شاکت پراچر کے جانب شاکت صاحب جیسے ابھی وقال سبریز بیرسٹر وقال سبریز نے ایک بات کہی کہ جسٹس عمر اضا بندیال پہلے سے ہی تنقید کی زد میں تھے جیسے انہوں نے اپنے پشلی سامات میں کہا کہ سوئیٹ فیصلہ سنائیں گے مختصر سوئیٹ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس جملے کے بعد سے اس رمارک کے بعد سے وہ آلڑی بہت تنقید میں تھے تو اب کیا خیال ہے اس فیصلہ جو محفوظ فیصلہ سنائے گیا اس کے بعد وہ مزید زد میں آ سکتے ہیں تنقید کے نہیں جسٹس عطا بندیال صاحب سوئیٹ اینڈ سمارٹ والی بات سے اتنے تنقید میں نہیں تھے جتنا انہوں نے اپنی ساس کا کیس ٹیک اپ کیا اور پھر وہ جو انکواری کمیٹی بنی تھی وہ والا کیس انہوں نے ختم کیا اور یہ صحیح اعتراض تھا کہ جج پہ اگر کسی گھر والے کیا کیس آ جائے تو اس جج کو نہیں سننا چاہیے سارے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے وہ آڈیو والا کیس آپ کو یاد ہوگا اور جس میں بلاول بھٹوزرداریوں یا میاں شہوال شریف اس وقت کے پرائم ایسٹر انہوں نے کہا تھا کہ ساس کا کیس داماد نہیں سن سکتا لیکن انہوں نے وہ کیس سنا اور اس کیس کا بھی اسی طرح فیصلہ کیا پھر جب وہ ایک ایک ایکیوز تھا چیئرمن پی ٹی آئی اس کو بھلایا گیا اس کو اپنا سپریم کورڈ کا مہمان بنایا گیا تو اس وجہ سے بھی تنقید ہوئی تھی جب کہا گیا کہ گٹو سی جو اور کل بھی بار بار وہ اپنے آپ کو کور کر رہے تھے کہ میں آپ کو بھی گٹو سی جو کہتا ہوں گٹو سی جو کہتا ہوں تو تنقید والے بہت سارے اور ان کے فیصلے یا ان کے کامنٹس یا ان کی ابزرویشن تھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس آج کے فیصلے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ترمیم کی گئی بلکہ جسٹس خوصہ صاحب والے بہت سارے فیصلے پڑے ہیں جس میں آئین کے نیب آرڈیننس کے مثلا سیکشن نائن کے بارے میں ان کی بہت ساری ابزرویشن تھی ان کا فیصلہ تھا اور وہ خود سٹرائک ڈاؤن نہیں کرتے تھے بھلے وہ کہتے تھے پارلیمنٹ کرے اب جب کہ پارلیمنٹ نے کچھ کیا تو پارلیمنٹ کو آج عطا بندیال صاحب نے وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا مثلا میں سمجھتا ہوں ججز کے فیصلے آتے رہتے ہیں اختلاف ارائے بھی ہوتا ہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ بھی ایکولی آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ ہیں تو ان کو بھی میں سن رہا تھا کہ کچھ نلیفائک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیوں اعتراض کیا یا جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو وہ کچھ کیسز میں کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ بینچ بنا لیں فل کورٹ بینچ والا معاملہ تو پنجاب اسیملی کے الیکشن کروانے کے حوالے سے بھی بار بار کہا جاتا رہا لیکن وہ نہیں مانا گیا تھا پرحال وہ کانٹروورسیز ہیں اب ٹو ون کا فیصلہ ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چیلنج ہوگا اور چیلنج ہونے کے بعد جب نئی عدالت آئے گی جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کی نئے بینچ بنیں گے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثلا پروسیجرز اینڈ پریکٹیسز جو کانون سسپینڈ کیا گیا تھا یا ریویو اینڈ ججمنٹ والا جو کانون سکریپ کیا گیا یہ سب کے خلاف پیٹیشنز آنی ہیں پھر جو پیٹیشنز لگیں گی کیسز کے خلاف پیٹیشن آنی ہے وقاس عبریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وقاس صاحب جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں اور شاکر پراجر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جس طرح سے اب تمام کیسز ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ چیلنج بھی کی جا سکتی ہے کیا کانونی پہلوں سے اس کی کیا گنجائش بنتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو دیسجن لیا گیا ہے دو ایک سے جو پیسلا سن آئے گیا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے جی بالکل اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کے گینست ویو پیٹیشن فائل کی جازتی ہے اور ویو پیٹیشن چونکہ عمرتہ بندیال صاحب تو موجود نہیں ہوں گے تو جو نیو ہمارے چیز جسٹس جو کل سے جو اپنا عوضہ سمالیں گے کالی فائدیسہ صاحب وہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور ایک اور انپورڈنٹ چیز یہ تھی کہ اٹھارہ ستمبر کے حوالے سے انہوں نے وہ پریکٹیشن پوسیجر بلی کی سماعت جو ہے اس کو مقرر کر دیا ہے چونکہ کہ کالی فائدیسہ صاحب کا سب سے بڑا اطراز یہ تھا جب بھی کسی بینچ میں شامل کیا جاتا تھا اس بینچ میں شامل کرنے والی جو آثورٹی تھی وہ مرطہ بندیال صاحب سے پریکٹیشن پوسیجر بلی یہ کہتا ہے کہ تیر جسٹس صاحب سو لی جو ہے نا اکیلے یہ دشیئر نہیں لیں گے کہ کون سا بینچ بنے گا اور بینچ کے اندر کون سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور سو موٹو کے اندر بھی وہ کلے دشیئر نہیں لے سکتے جو پریکٹیشن پوسیجر بلکل اس میں یہ کہا گیا تھا جو پارلیمنٹ نے کانونس بنایا تھا کہ تیر جسٹس کے ساتھ نیکس سینئر موس ججز سپریم کورڈ یہ تین لوگوں پر مجتمیل ایک پینل تمام دشیئر لے گا کہ کون سا بینچ بینچ میں کون سے ججز کون سے کسیز میں سو موٹو ایکشن لیں گے تو ان کا ایک بہت بڑا اتراز تھا سب سے پہلے میرے حال میں انہوں نے یہی اتراز تبور کرنے کے لئے اٹھار سکتنبر کے لئے اس کی سماعت مقرر کر دی ہے یہ کیس کو سب سے پہلے ڈسائیڈ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے آیا کہ جتنے کسیز کانونس بینچز بنائے جائیں گے جو تو مردہ بندیاز کی سب سے کنٹروبرشی چیز ہی یہ رہی جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ وہ اپنی مرضی کے بینچز بناتے تھے اور سینئر موز جسز کو اس کے اندر اگنور کر دیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ بھی ہے جہاں پہ انہوں نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے اور اٹھ دی سیم ٹائم کچھ فیصلے جو ہم نے دیکھا کہ رات کو بارہ بچے عدال دیکھو لی ایدر وی انہوں نے پریٹیکل پارٹیز کے یہ دیکھے بغیر لیکن ایک پرسیپشن بنا لیا گیا کہ ایک خاص سیاسی جماعت کے جو مفتات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے فیصلے جوتے ہیں وہ سیاسی انکل سے بھی دیکھے گئے لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ آپ اپنی آن فیٹڈ آن سکین یا آن لیمیڈڈ پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے کرتے ہیں تو وہاں پہ شاید سسٹم میں حرابی ہوتی ہے وہاں پہ شاید اتاروں میں حرابی ہوتی ہے ان کو بہت سے کیسیز پر سینئر موسٹ جنجز کو رکھنا چاہیے تھا پینچ کا حیشہ رکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نگیٹ کیا انہوں نے اگنور کیا اور ultimately اس لیے ان کے فیصلے بھی جو ہے وہ کانٹرو برشن ہوگی اب یہ ریویو اس کیس میں بھی فائل کیا جائے گا اور at the same time جو ریویو ججمنٹ ایکٹ بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کی طرف سے جس میں اپیل کا دارہ کارک بڑھایا گیا تھا جس میں نوازشی صاحب کو بھی بینیفیٹ ہوتا جس میں شاید دیگر سیاستان جس میں جہاں کی چیزیں ان کو بینیفیٹ ہوتا اس میں بھی ریویو فائل کیا جائے گا نیا بارڈین ہے جو کال عظم قرار دی اس میں بھی ریویو فائل کیا جائے گا اور بہت ساری ایسے قابلین جو کہ جو نیا جو سبیل بڑھا پاکستان نے سٹرائک ڈاؤن کی ہے کال عظم قرار دیئے ان تمام قابلین کے اقیل جو تھا وہ ریویو فائل کیا اب یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی جسٹس کاری فائد ایسا پہ جو جو نیکس چیزیں سبیل بڑھ کے وہ ڈسائیڈ کریں گے کہ یہ جس طرح یہ چیزیں یہ آیا کہ وہ بک آف کانسٹیٹویشن آپ جس سٹیڈ دیئے گئے یا کسی شخص نے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے وہ فیصلہ دی رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے کال جب وہ حلس لیں جو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری حاصل پر یہ تینچر کے معاملات کو لے کے ایک نئے بورڈینئرس میں جس میں اگر دوبارہ سے آپ یہ کیسیز بحال کر دیں گے ان شہستانوں کے تو جو ہمارے موسٹ پرومیلنٹ شہستان دیپنڈیم کی جماعتوں کر دے راستے پریدرداری کے کچھ کیسیز اومنی گروپ کے کچھ کیسیز مریم نواز کے کیسیز شباز شریف کے کیسیز آپ کو یاد ہوگا کہ دیڑھ سے دو مہینے پہلے یا دھائی ماہ پہلے جب ان کیسیز سے فیصلے آئی تھے تو انہوں نے بقائزہ دو سے برس کانفلنسز کی کہا گیا تھا کہ ہمارے نب پلیٹیکل موٹیویٹڈ کیسیز اسٹیبلش کیے گئے پلیٹیکل موٹیویٹڈ کیسی اسٹیبلش کر کے ہی ہمیں اس سسٹم سے باہر نکالا گیا تھا اور ایٹی تی ایف ٹائم آپ دیکھیں ابھی جیس سے کہا گیا تھا کہ نیاب کے جتنے بھی کیسیز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں وہ پلیٹیکل آمٹ بسنگ کے لیے اور پلیٹیکل موٹیوز کو گین کرنی کے لیے دیے جاتے ہیں پھر ایٹی سیم ٹائم ہم مصورد علی شاہ صاحب کے خود جیجمنٹس مجھوز ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیاب کا دارہ جو ہے وہ پلیٹیکل موٹیویٹڈ کیسیز یا سہ سکتانوں کے ہاتھوں میں ایک آلہ کار بن چکا ہے کہ وہ اپنے چاہتے ہیں کہ تمام یہ سارے کیسز جو ہیں پھر ایک آلہ کار بن گئے سپریم کورڈ نیتر آمین کیس کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے اور تمام جو کیس سے ان کو بھی بحال کر دیا گیا جس میں شوقت ترین کا کیس ہے شاہد خاکان عباسی کا شہباز چریف نواز چریف آج کے پھر زرداری تمام کیسز بحال کر دیا گئے ہیں ساتھی رہے گئے ایک بار پھر رکھ کریں گے نمائندہ آج نیوز یاسر ندر کے جانبی یاسر آپ اس وقت کورڈ کے باہر ہی موجود ہیں مزید سماعتی آئے دن بر کے کیا آئے وال راہ ایک بار پھر آگا کیجئے گا یاسر سے رابطہ منقطع ہو گیا ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام تر پہلی اسے جاننے کی کوشش کریں گے شاہد خاکان عباسی صاحب جس طریقے سے تمام تر چیزیں امنٹمنٹ کی گئیں ان کے لئے بھی تمام تر نقصانات ہوں گے تو یہ اس ویسلے کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے پیسلے میں کہا گیا کہ عوامی آدو پر بیٹھے تمام افراد کی کیسز بحال کر دیئے گئے ہیں اور سروس و پاکستان سے پتالنگ نیپ شک بھی بحال کر دی گئی ہے دیکھیں نا یہ کیسز کوئی نئے نہیں ہیں میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا یہ سالہ سال چڑھنے والے کیسز ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کے خلاف ایل این جی والا کیسز شاکت پراشا صاحب ہمارے ساتھ ہے شاکت صاحب ساتھ ہی رہیے گا ابھی آپ برائے راس لیے چلتے ہیں جہاں پہ نگران وزیراعظم انوار اولا کاکر میڈیا سے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں ہماری گورمنٹ کیر ٹیک گورمنٹ نے جو ڈائریکشنز دی تھی اس کو سنکرنائز کر کے اور ایک سسٹینیبل ایفیکٹیو سٹریٹیجی کے طور پر اپنے کام کو اس کی ڈائریکشن دی اور بہت ہی اس سے حتماً گفتگو ہوئی جس میں ہورڈنگ کے حوالے سے جس میں سمگرنگ کے حوالے سے جس میں الیکٹریسٹی تھفٹ کے حوالے سے میجر پالیسی ڈیسیجن ہوئے اور نہ صرف کہ پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانیزم پہ غور بھی کیا گیا اور اس کی جو منٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن